پروخباد کوتوالی کے گرام چاندپور نوازی جبر سنگھ کا ٹیار نے اپنی پچاس ورشی پتنی کی ایٹوں سے کچھل کر ہتیا کر دی ہے مالتی کی ایک ماتری چودہ ورشی پتری مسکان کی بیتے ورش بخارانے سے موت ہو گئی تھی شراب پینے والے جبر سنگھ کا آئے دن پتنی سے بیواد ہوا کرتا تھا جس کے چلتے نشے میں پتنی مالتی کے اوپر ایٹ ویڈنڈوں سے وہ پرہار کیا کرتا تھا اور اس بار تو ایسا مارا کہ اس کی موت ہو گئی پتنی کی ہتیا کرنے کے بعد جبر سنگھ بھے کے کارن گاؤں سے فرار ہو گیا آج صبح جبر سنگھ کے گھر سے بدبو آنے پر لوگوں نے چھت پر جا کر دیکھا تو مالتی کا شوہ پڑا ملا سوچنا ملنے پر کتوالی پولیس اور فرنسک ٹیم موقع پر پہنچی گام والوں نے جبر سنگھ کی تو جبر سنگھ گرام لکولا شید کے آم کے پیڑ کے نیچے لیٹا آرام کر رہا تھا گرامیڑوں نے جبر سنگھ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا بتایا جاتا ہے کہ جبر سنگھ پڑوز کے بچوں سے پوچھتا تھا کیا میرے گھر کوئی آیا ہے مالتی جنپت کا نوج کے گرام تیجاپور کی رہنے والی تھی اس کے ماں کے والوں کو گھٹنا کی سوچنا دی گئے گاؤں کے بس پانیتا اور پردھان مونی دیوی کے پتر ویجی بھاسکر نے موقع پر جا کر گھٹنا کی جانکاری کی پولیس جبر سنگھ سے گھٹنا کی جانکاری لے رہی ہے بعد میں پتا چلا کی شو کو جلائے بھی گیا جس سے مالتی کا چہرہ کالا پڑ گیا اور ہاتھ کی خال بھی اُدھڑ گئی تھی یہ گرام چاندپور ہے یہاں جبر سنگھ کا پریوار گاؤں میں رہتا ہے ان کے پتنی مالتی کٹیار یہ اپنے چھت کو مرتا کا وستہ میں ملی ہیں ایسا سو کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ دو تین دن پہلے ان کی مرتو ہوئی ہے سو کوشٹ مارٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے گھٹنا کے کاروڑوں کا بیویچنا میں اسپسٹ روپ سے پتہ لگایا جائے گا یہاں پہ پوچھتاج کرنے سے سنگیانیت ہو رہا تھا کہ پتی پتنی کے بیچ آیا دن مار پیٹ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور کچھ ہی نکل کر گیا یہ سامنے پتری کی ہتیا کر دی ہے یا اس کی موت ہو گئی ایسا کچھ ماملہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ورس پہلے ان کی پتری کی مرتو ہو گئی تھی جس کے کاران پتنی اور زیادہ سنتوشت رہتی تھی ان کو لگتا تھا کہ میرے پتی کی لاپروہی کے کاران ہی میری پتری کی مرتو ہوئی ہے وہ بیمار تھی اس کا علاج صحیح سمجھت گھنگ سے نہیں ہوا ایسا بتایا جا رہا ہے مانسک وچھت بھی ہے پرمالپتھ ہے لوگ گاؤں کے لوگیں بتا رہے ہیں جوار سنگھ کے بارے میں جو جانکاریاں پرابت ہوئی ہیں کہ وہاں اس کے اندر بیسن ہے سراب پیتا ہے یوہ کھیلتا ہے اس طرح کی ہے اس کی اور لڑائی جھگرہ اپنے پریوار میں پتنی بچوں سے کرتا ہے واسطہ بھی کرنوں کا پتہ لگا جائے آروپی کو گرفتار کی ہے اس سممند میں لگاتار ہماری ٹیم کام کر رہی ہے ہم پریاس کریں گے جلدی جلدی گرفتاری ہو جائے بھر ریپورت دیجز خب